ہلو کلاس فورت ای وی ایس میں ہم چاپٹر نمبر تھرٹین کر رہے ہیں اور اس چاپٹر کا نام ہے میپنگ دا نیبر ہوت اس چاپٹر میں ہم میپ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ہے نا تو اس سے پہلے والے لیسن میں ہم نے دیکھا کی کہ اس طرح سے یاسمین اور اس کے پیرنٹس اس کی ممی پاپا کی اس طرح سے میپ کی مدد سے سارا کے گھر کا ایڈریز جو ہے وہ پتہ کرتے ہیں ہے نا جو سارا نے میپ پہ بنایا تھا اس نے اپنے گھر کا ایڈریز جو ہے ڈراؤ کیا ہوا تھا وہ اس کی مدد سے کس طرح سے یاسمین اور اس کے پیرنٹس جو ہے اس کے گھر پہنچتے ہیں بردے پارٹی کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے ڈریکشنز کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ڈریکشنز مین فور مین ڈریکشنز کون سا ہوتا ہے نورت ایسٹ ساؤت ویسٹ ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں کارڈینل ڈریکشنز کہتے ہیں اور ان چار ڈریکشنز کو چھوڑ کے اور بھی ڈریکشنز ہوتے ہیں جس کو ساؤت ایسٹ ساؤت ویسٹ نورت ویسٹ اور نورت ایسٹ کر کے ہوتے ہیں ہے نا تو لینڈمارکس کے بارے میں پڑھا ہم نے لینڈمارکس کیا ہوتا ہے اگر ہمارے گھر کے سامنے جو ایسی جگہ ایسا پلیس جو جس کے بارے میں سب کو پتا ہو جیسے کی کوئی پوسٹ آفیس ہو یا کوئی ہسپٹل ہو یا کوئی سکول ہو یا کوئی ٹیمپل ہو یا کوئی بڑا سا ریسٹورنٹ ہو تو اس کو ہم مولیں گے لینڈمارک جس کو ہم یوز کرتے ہیں اپنے گھر کا ایڈریز بتانے میں ہاں کی میرا گھر اس پوسٹ آفیس کے سامنے ہے یا میرا گھر اس ریسٹورنٹ کے سامنے ہے یا میرا گھر اس بڑے سے دکان کے سامنے ہے تو اس کو ہم کہیں گے لینڈمارکس کہیں گے یعنی کہ ایسی جگہ جو ویل نون ہو جو سب کو پتا ہو جس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو پتا ہو ٹھیک ہے تو میپس جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میپ جو ہے ایک ڈائیگرام ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کسی بک یا سمال ایریا کا ڈیٹیل ہمیں بتاتے ہیں ہے نا میں نے پولا تھا آپ کو میپ جو ہے ایک ڈائیگرام ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کسی ایریا کے بارے میں کی وہاں پہ کیا کیا ہے وہ ایریا کہاں پہ ہے اور وہاں پہ کیا کیا ہے اس کو ہم بولیں گے میپ ٹھیک ہے اب میپ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں ڈائیگرام ہمیں پتا چلیں گے کہ کونسے ڈیریکشن پہ ہے ریورز جو ہے وہ کہاں پہ ہے ماؤنٹنز کہاں پہ ہے روڈ کہاں پہ ہے شہر کہاں پہ ہے گاؤں کہاں پہ ہے وہ ہمیں بتا چلیں گے میپ میں مگر میپ جو ہے اس ایریا کا جتنا ایکچول سائز وہ ایریا جتنا بڑا ہے اسی سائز میں میپ نہیں بنا سکتے ہے نا یا تو اس میں جتنے بھی ڈیٹریل ہو اس کو ہم نہیں لا سکتے اگر کہیں پہ ماؤنٹنز ہے تو اس میپ میں ہم ماؤنٹن نہیں لا سکتے ہیں ماؤنٹن پہان تو نہیں لا سکتے یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ایک گاؤں جہاں سے اگر ہم یہاں پہ ہے تو یہاں سے لے پہنچنے کے لئے لے کتنی دوری پہ ہے یہاں سے پندرہ کلومیٹر ہے اب یہ پندرہ کلومیٹر کا میپ جو ہے ہم نہیں بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہم کچھ سپیشل کچھ یوز کرتے ہیں کچھ سپیشل ڈرائنگ بھی یوز کرتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں سیمبل سیمبل یوز کیا جاتا ہے اس میں یا سیمبل میں کچھ نشان ہوگا یا کچھ کلر ہوگا وہ یوز کیا جاتا ہے فور ایکزامبل کلر بھی یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر کوئی وارٹر ہے تو زیادہ تر وارٹر کے لئے کون سا کلر یوز کیا جاتا ہے بلو کلر یوز کیا جاتا ہے اگر کہیں پہ ماؤنٹینز ہے تو اس کے لئے کونسا کلر یوز کیا جاتا ہے براؤن یوز کیا جاتا ہے اگر کہیں گھر ہے تو اس کے لئے میپ جو ہے الگ الگ ترح کے میپس ہوتے ہیں وہ میپ جس میں ہمیں الگ الگ دیش کا یا الگ الگ کانٹیننٹ کا بورڈر دکھاتے ہو ہاں یہاں سے انڈیا ہے یہاں سے چائنہ ہے یہاں سے کوئی اور دیش ہے وہ دکھاتے ہو اس کو ہم بولیں گے پولٹیکل میپ اور وہ میپ جس میں ہمیں بتاتے ہو ہلز کے بارے میں ماؤنٹینز کے بارے میں ریورس کے بارے میں کینلز کے بارے میں یا ڈیمز کے بارے میں سی اور آشن جنگلز یہ سارے جو بتاتے ہیں اس کو ہم بولیں گے فیزیکل میپ اور کچھ ایسے بھی میپ ہوتے ہیں جس میں ہمیں بتاتے ہیں روڈ کے بارے میں ریل ویس کے بارے میں ائر روڈ کے بارے میں جب بھی لوگ یہاں پہ گھومنے کے لیے آتے ہیں گھومنے کے لیے آتا ہے تب وہ لوگ کون سا میپ یوز کرتے ہیں روڈ میپ یوز کرتے ہیں جس سے بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے جانا ہے کہاں کہاں جانا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آئیل کہاں پہ ملتے ہیں آئیرن کہاں پہ ملتے ہیں اس کے بھی ڈیٹیل ہمیں ملتے ہیں میپ سے ایون کی میپ سے ہمیں ویدر کے بارے میں رین فال کے بارے میں اور جو ٹیمپریجر جو چینج ہوتے رہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں میپ سے پتا چلتا ہے اب جیسے کی سکیل یوز کرتے ہیں میپ جو ہے میپ جو ہے سائز میں سمال ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں ہے نا تو اس کے لئے ہم کیا یوز کرتے ہیں سکیل یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں سکیل سے پتا چلتا ہے کہ کتنا کلومیٹر سے دو جگہ کے بیچ میں ٹھیک ہے فور ایکزامپل یہ پورا ورڈ ہے ہے نا ورڈ ہے اب اگر ایکچول میں اگر ہم دیکھا جائے تو ورڈ کتنا بڑا ہوگا ہمارے ایمیجن سے بھی زیادہ ہوگا وہ مگر وہ اتنا سے اس چھوٹے سے ایریا پہ اس پیپر پہ یہ پورا ورڈ آ گیا ہے تو اس کے لئے کیا یوز کیا ہوا ہے سکیل یوز کیا ہوا ہے میپ سکیل ٹھیک ہے ڈیفرنٹ میپس میں ہیڈیفرنٹ شیپ الگ 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 میپس کے الگ الگ سکیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سکیل سے ہمیں پتا چلتا ہے ڈسٹنس کے بارے میں دو جگہ کے بیچ میں کتنے دوری ہے وہ ہمیں کس سے پتا چلتا ہے سکیل سے ہمیں پتا چلتا ہے میپ کے سب سے پہلا میپ جو ہے بنا تھا تب لوگوں کو لکھنا آتا بھی نہیں تھا ٹھیک ہے لوگ کیسے لکھتے ہیں وہ نہیں جانتے تھے مگر لوگوں نے میپ جو ہے وہ ڈرائی کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میپ جو ہے بہت ہی پرانے ہیں لوگوں کو ریٹن ہسٹری شروع ہونے سے پرانی جو ہے کیا ہے میپ ہے ٹھیک ہے سب سے اولڈیسٹ میپ جو ہے وہ بنایا تھا بیبلیونہ میں کہا پہ ہے ایجپٹ میں وہ بنایا تھا تب جو ہے کوئی ابھی تو پیپر پہ ہم بناتے ہیں ہے نا شیٹ پہ بناتے ہیں میپ تب نہیں تھا شیٹ نہیں تھا تو کس پہ بنایا کلے کے یعنی کی میٹی کے ٹیپلیٹ پہ بنایا یعنی کی اس طرح سے وہ لوگ ٹیپلیٹ بناتے تھے میٹی کا ٹیپلیٹ اسے بناتے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے کیا ڈرائی کیا میپ ڈرائی کیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا میپ جو ہے فور تھاؤزن یئرز پرانے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے آپ دیکھو یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ میپ میں یہ آپ کو بتایا تھا نا کہ ڈرائی کیس جو ہے یہ کس طرح سے یوز ہوتا ہے وہ میں نے یہ دیکھو یہ ہے میپ ٹھیک ہے اس میں ہے ڈرائی کیس ٹھیک ہے یہ کیا ہے ڈرائی کیس ہے ہے نا اب اس میں یہ کیس ہے کیا ہے یہ کیس ہے میپ میں کیا کیا ملیں گے سب سے پہلے کونے میں ملیں گے ڈریکشنز ملیں گے ٹھیک ہے پھر کونے میں کیس ملیں گے کیس سے ہمیں پتا چلے گا کہ کون سا سیمبل یا کون سا کالر کس چیز کیلئے یوز کیا ہے جیسے کی اس میپ میں آپ یہ دیکھ رہے ہو یہ دیکھ رہے ہو یہ دیکھ رہے ہو اب یہ کیا ہوگا اگر ڈریکشنز ہم اس میپ کو دیکھیں گے تو یہ کیا ہوگا ہمیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہوگا اب ہم اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کی کی طرف جانا ہوگا کونے میں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بتایا ہوگا جو یہ جو ہے یہ ٹریز ہے جو میپ میں یہ والا جو آپ کو اگر ملیں گے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ٹریز ہے ٹھیک ہے آپ پھر فور اگزامپل ہمیں یہ یہ ملیں گے میپ میں ایسے بہت سارے ملیں گے اب یہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کی کی طرف جائیں گے اس کا مطلب ہے یہ ٹریک راستہ ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں ملیں گے یہ یہ ہو گیا یہ کیا ہے یہ سارے کیا ہے تو اس میں ہیں بیلڈنگز اس کا مطلب ہے بیلڈنگز یہاں پہ بیلڈنگز دیا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ہے یہ گری کلر میں اس طرح سے بنایا ہوا ہے یہ کیا ہوگا تو ہم کی کی طرف جائیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ روڈ سے یعنی کہ یہ راستہ ہے اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے اسے طرح سے کلر بھی یوس ہوتے ہیں سمجھ میں آیا تو اس طرح سے کلر بھی اس میں یوس ہوتے ہیں فور اگزامپل میں آپ کو دکھاؤں گی یہ یہ ایک میپ ہے ٹھیک ہے سکیل ہوتا ہے میپ کا سکیل یہ کی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میپ کا سکیل ہوگا میپ کا سکیل سے ہمیں میپ کا سکیل سے ہمیں پتا چلے گا دکھ سٹنس کے بارے میں فور اگزامپل ان دونوں ایریا میں کتنی دکھ سٹنس ہے کتنی دوری پہ ہے ٹھیک ہے دو جگہ کے بیچ میں کتنی دوری ہے وہ ہمیں پتا چلے گا سکیل سے پتا چلے گا ہمیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا میپ کی ہے نا کی ہو گیا اور کمپاس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس میں بھی دیا ہوا ہے یہ ہے کی یہ سکیل ہے میپ کا سکیل ہے یہ کی ہے ہاں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے اس طرح سے میپ جو ہے ہمیں میپ کا سہارا لے کے میپ کا ہب لے کے ہم کسی ایریا کے بارے میں کسی جگہ کے بارے میں ہم پتا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہمارا یہ جو ہے چپٹر جو ہے یہ پورا کمپلیٹ ہو گیا نیکسٹ کلاس بھی ہم اس کا ایکسرسائز کریں گے ٹھیک ہے تھینکیو